اسلام علیکم میں ہوں حسام الرحمان آج ہم بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کریں گے فائلم اینی لڈا اب جو زیادہ تر ورمز ہوتے ہیں وہ اسی فائلم سے بلونگ کرتے ہیں اور اینی لڈا کا لیٹن میں مطلب ہوتا ہے لیٹر رنگز اب اس کی باڈی پہ یہ چھوٹے چھوٹے رنگز آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی وجہ سے ان کو ہم فائلم اینی لڈا کہتے ہیں اب ہم ان کے جنرل کریکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے میٹامیرکلی سیگمنٹڈ باڈی یعنی ان کی باڈی چھوٹے چھوٹے ریپیٹنگ یونٹس پر مشتمل ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں میٹامیرک سیگمنٹیشن یعنی چھوٹے چھوٹے قطے خانے سیگمنٹس یہاں پہ دیکھیں یہ جو خانے ہیں نا سیگمنٹس ہیں یہ آپ کو ایکسٹرنلی بھی نظر آتے ہیں یعنی ایکسٹرنل بھی یہ باڈی کنسٹکشنز موجود ہوتی ہیں اور یہی سیپریشن انٹرنل بھی موجود ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو انٹرنل بتایا دکھایا جا رہا ہے کہ اندر بھی یہ سیپٹم موجود ہوتا ہے پردہ موجود ہوتا ہے جس سے یہ سیپریشن ہوتی ہے یہ سیگمنٹس ایک دوسرے سے علیدہ ہوتی ہیں حال بتا کچھ باڈی سسٹمز ایسے ہوتی ہیں جو سارے کی ساری باڈی تھرور دہ لیندھ موو کرتے ہیں جیسا کہ یہ دائجسٹیب ٹریک بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے پوری باڈی میں موجود ہوتی ہے اسی طرح جو بلڈ ویزلز ہیں ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی پوری باڈی میں موجود ہوتی ہیں اسی طرح جو نروس سسٹم ہے یہ نرو کارڈ براؤن کلر میں یہ بھی پوری کی پوری باڈی کے اندر رن کرتی ہے نیکسٹ یہ ٹرپلو بلاسٹک ہیں یعنی جلد کی تینوں تہیں ان کے اندر ہوتی ہیں ایکٹوڈرم میزوڈرم اور انڈوڈرم پھر یہ سیلومیڈز ہیں دیکھیں سیلومیڈز کہتے ہیں جن میں ٹرو سیلوم ہوتی ہے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جو ٹرو سیلوم بنتی ہے وہ میزوڈرم کی سپلیٹنگ سے بنتی ہے تو ان میں بھی کیا ہوتا ہے جب میزوڈرم سپلیٹ ہوتی ہے تو جو سپلینکنک لیئر ہوتی ہے وہ اوپر والی یعنی اوپر جو باڈی ہے اس کی انٹرنل لیئر بناتی ہے یعنی اوپر جو اس کی سکن ہے جو اس کی اوپر والی لیئر ہے اس کی انٹرنل بوڈی بناتی ہے سپلینکنگ میزوڈرم اور جو ویزیرل میزوڈرم ہے وہ انٹرنلی ڈائیجسٹیو پریک کے اوپر آ جاتی ہے یعنی اس کے اوپر تو اندر ایک خلاب بنتا ہے میزوڈرم کے سپلیٹ ہونے سے جو سپلینکنگ اور ویزیرل ہیں اس کے اندر جو خلاب بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلوم تو یہ سیلومک کیوٹی ہے اور یہی سیلومک کیوٹی ہائیڈرو سٹیٹک سکیلیٹن کا کام بھی کرتی ہے یعنی پانی بھر جانے سے اس کے جسم کا جو سکیلیٹن بنتا ہے بوڑی شیپ مینٹن ہوتی ہے وہ اسی سیلومک کیوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے پھر یہ بائی لیٹرل سمیٹری اس میں موجود ہوتی ہے یعنی ایسی سمیٹری جس میں آپ صرف ایک ہی پلین سے جسم کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں نیکسٹ ہیبیٹیٹ کی بات کریں تو کچھ میرین ہوتے ہیں جیسے کہ نائریز اور کچھ فریش وارٹر میں رہتے ہیں جیسے کہ سٹائر ایریا کچھ ٹرسٹیل ہوتے ہیں اور ڈیم یعنی نمدار جگہوں میں رہتے ہیں جیسے کہ ارث فرم اور کچھ پیرا سائٹ کے طور پر زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ لیچ جس کو ہم اردوں میں جونگ کہتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں ڈیجیسٹیف سسٹم کی تو اس کا جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہے وہ ایک ٹیوب کی شکل میں پوری باڈی میں رین کرتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیجیسٹیف سسٹم جس کے اوپر یہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے تو پوری ٹیوب کی طرح پوری باڈی میں یہ رین کر رہا ہوتا ہے اور اس کا ٹیوب لائک ڈیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے وہ ایسا ڈائیجیسٹیو سسٹم ہوتا ہے جس میں ایک اوپننگ ماؤت ہوتا ہے شروع پہ ماؤت ہے اور ماؤت سے کیا فرا کر اندر آتی ہے جسم میں اور ویس میڈیریل اس اینس کے ذریعے جسم سے ریموو ہوتا ہے یعنی ایک ماؤت اور اینس دو اوپننگ ہوتا اسے ہم ٹیوب لیک ڈائیجیسٹیو سسٹم کہتے ہیں اور اس کے ڈائیجیسٹیو سسٹم میں مختلف حصے ہوتے ہیں جیسے کہ ماؤت، فیرنگس، ایسو فیگس، کروپ، گزرڈ اور وہ سارے حصے اپنا اپنا کام کرتے ہیں پھر اس کے ماؤت کے اوپر تھوڑا سا اوور ہینگ سٹرکچر ہوتا ہے یعنی آگے کوئی بڑا ہوا ماسہ ہوتا ہے جس کو ہم پروٹیرو سٹوم کہتے ہیں اور اس کے نیچے اس کا ماؤت موجود ہوتا ہے پھر نیکس دائیجیسٹیو سسٹم کے بعد اور جو پیراسٹک اینیلیڈز ہوتے ہیں ان کا دائیجیسٹیو سسٹم بڑا ہی ہے اب کہہ لیں ریڈیووسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ کوراک کے لیے اپنے ہوس پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں ایکس کریٹری سسٹم کی تو ایکس کریٹری سسٹم جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیفریڈیا میٹا نیفریڈیا ہر سیگمنٹ کے اندر علیلہ علیہ دا میٹا نیفریڈیا موجود ہوتے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں ایکس کریٹری سسٹم کا ایک حصہ نیفرو سٹوم نظر آ رہا ہے جو کہ فنل شیپ ہوتا ہے اور اس کے آگے سیلیا لگے ہوتے ہیں سیلیا کی مومنٹ کی وجہ سے سیلومک فلوئیڈ کے اندر سے ویسٹ میٹیریل اس کے اندر آ جاتا ہے اور وہ ویسٹ میٹیریل چلتا چلتا آخر کار ایک اپننگ نیفریڈیا پور کے ذریعے سیگمنٹ سے باہر آ جاتا ہے تو یہ جو نیفریڈیا ہے ہر سیگمنٹ کے اندر علیدہ علیدہ ہوتے ہیں ان کی اپننگ باہر کو نکلتی ہیں نیفریڈیا پور جس سے ویسٹ میٹیریل ہر سیگمنٹ کا علیدہ علیدہ باہر کو نکلتا ہے پھر نیکسٹ ہم اس کے نروس سسٹم کی بات کریں تو اس میں ویل ڈویلپ نروس سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ کو یہاں پہ سٹارٹ پہ یہ ایک برین نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس برین سے دو نروب کارڈ نکلتے ہیں یعنی اس طرف یہ وینٹرلی یعنی نیچے جسم کے نیچے حصے میں یہ رن کر رہے ہوتے ہیں ایک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ نروب کارڈ پوری باڈی میں رن کرتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ان نروب کارڈ سے نروز بھی نکلتی ہیں یعنی اس سیگمنٹ میں جو آپ کہلیں کہ نروب کارڈ ہے اس سے پھر یہ نروز نکلیں گے جو کہ پورے سیگمنٹ کے اندر پیغام رسانی کا کوارڈینیشن کا کام کریں گی پھر یہ تو ہو گیا نروس سسٹم نیکس بات کرتے ہیں بلڈ سرکولیٹری سسٹم اب ان ورٹی بریٹس میں یہ فائلم انیلیڈز واحد جاندار ہے جن کے اندر کلوز بلڈ سرکولیٹری سسٹم موجود ہے یہ آپ کو ارفرم نظر آ رہا ہے انیلیڈ کی ایک مثال اس میں دیکھیں کلوز ویسے عام طور پر آپ ہشرات کو کیڑوں کو ماریں تو وہ جو ان ورٹی بریٹس ہوتے ہیں ان کے اندر سے آپ کو وہ وائٹ سا فلویٹ نکلتا اس میں ہیمولیمف کہتے ہیں لیکن وہ ہوتا ہے ایک ایک اپن بلڈ سرکولیٹری سسٹم لیکن ان میں کلوز بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے ایسے سسٹم کو کہتے ہیں جس میں بلڈ ویزلز کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی وہ سیلومک کیاویٹی میں نہیں ہوتا بلکہ بلڈ ویزلز کے اندر ہوتا ہے تو ان کے اندر کلوز بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے یہ آپ کو بلڈ ویزلز نظرہ آ رہی ہیں ساری کی ساری یہ سٹارٹ والی جو آپ کو بلڈ ویزل ہیں یہ اس کا ہارٹ ہوتا ہے یعنی یہ پمپ کر رہی ہوتی ہیں اور یہ جو بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے یہ نیوٹرینز کو ایریشن کو آپ کہلیں کہ موف کرتا ہے ٹرانسپورٹ کرتا ہے گیسز کو موف کرتا ہے جسم کو سپلائی کرتا ہے پھر ریسپائیریٹری سسٹم کی بات کریں تو ان کے اندر کوئی ویلڈ ویلڈ پریسپائیریٹری سسٹم موجود نہیں ہوتا تو پھر گیسز ایکسچینج کہاں سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سکین کے ذریعے یعنی جو سیلومک فلویڈ ہوتا ہے جو میوکس ہوتا ہے وہ اس کی سکین کو موائسٹ رکھتا ہے نمدار رکھتا ہے اور اسی موائسٹ سکین سرفس سے انوائرمنٹ سے یہ گیسز کا تبادلہ کرتا ہے گیسز ایکسچینج کرتا ہے لوکوموشن کی بات کریں تو لوکوموشن کے لیے ان کے اندر سرکولر اور لانگیٹوڈنل مسلز ہوتے ہیں سرکولر مسلز اس طرح along the circumference یعنی بوڈی کے اس طرح circumference ایسے موجود ہوتے ہیں سرکولر مسلز اور لانگیٹوڈنل مسلز پوری بوڈی میں اس طرح سے رن کر رہے ہوتے ہیں تو ان سرکولر اور لانگیٹوڈنل مسلز اور ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کی وجہ سے ان میں مومیٹ ہوتی ہے مسال کے طور پر جب کسی جگہ پر سرکولر مسلز کنٹریکٹ کرتے ہیں تو ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن پر جو دباؤ پڑتا ہے اس سے وہ حصہ کیا ہو جاتا ہے elongate ہو جاتا ہے لمبا اور تھن ہو جاتا ہے جب لانگیٹوڈنل مسلز کنٹریکٹ کرتے ہیں تو ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن پر جو پریشر پڑتا ہے اس سے وہ حصہ وائیڈ ہو جاتا ہے چوڑا ہوتا ہے تو یعنی یہ جسم کا حصہ ایسے تھک اور تھن ہو کے یہ مووو کرتا ہے جو آپ نے ارث فرم کی مومنٹ دیکھی ہو تو اس طرح سے مووو کرتا ہے پھر مومنٹ کے لیے ساتھ ہی ساتھ ان میں ایک کیٹے ہوتے ہیں جن کو ہم سیٹے بھی کہتے ہیں کائٹن کے بنے ہوتے ہیں ہر سیگمنٹ کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ارث فرم ہے تو اس کے اندر یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پاؤنما سٹرکچر نظر آ رہے ہیں ان کو ہم سیٹے کہتے ہیں یا کیٹے کہتے ہیں تو یہ کیٹے کی مدد سے بھی موو کرتے ہیں یعنی کیٹے زمین کے اندر اس کے جسم کو گاڑ کے پھر آگے چلنے میں ہیلپ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اچھا ہر ایک کے اندر کیٹے نہیں ہوتے جو میرین اینی لیڈز ہیں ان کے اندر پیراپورٹز ہوتے ہیں پیراپورٹز کہتے ہیں یہ ہر سیگمنٹ کے اندر سے ایک پیر ایک جوڑا نکلتا ہے پاؤنگ کا ٹانگوں کا یعنی فائبرز کا تو وہ مومنٹ کے اندر ہیلپ کرتے ہیں اب اس طرح ڈیاغرام کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں نیریز کے اندر پیراپورٹز جونز ہیں وہ مومنٹ کے اندر ہیلپ کرتے ہیں لوکوموشن میں ہیلپ کرتے ہیں پھر ریپروڈیکٹیو سسٹم کی بات کریں تو کچھ ہوتے ہیں ہرمے فروڈائٹ ہرمے فروڈائٹ کہتے ہیں بائی سیکچول یعنی میل اور فیمل سیکس آرگن ایک ہی باڈی کے اندر ہوں تو اسے ہم ہرمے فروڈائٹ کہتے ہیں جیسا کہ ارث فرم کو لیچ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ارث فرم ہے نا میل ریپروڈیکٹیو وارگن بھی ایک ہی باڈی میں ہے اور فیمل بھی وہیں میل ریپروڈیکٹیو جو سسٹم ہے وہاں سے سپم بنتے ہیں فیمل سیکس بنتے ہیں ایک ہی باڈی کے اندر ان کا اب کہلیں کہ یونین ہوتی ہے میل اور فیمل گیمٹس کی اور وہیں سے جو نیکس جنریشن پیدا ہوتی ہے تیسوں کی اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہرمے فروڈائٹ یعنی بائی سیکشل یا پھر کچھ یونی سیکشل بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ جو میرین نیریس ہے جو آپ کو ڈیاگرام میں نظر آ رہا ہے یہ یونی سیکشل ہے یعنی ان میں میل سیکسز اور فیمل سیکسز میل اور فیمل سیکسز سپرٹ ہوتے ہیں اور جب میل اور فیمل سیکسز سپرٹ ہوتے ہیں تو ان کی فرٹیلائزیشن بھی ایکسٹرنل ہوتی ہے یعنی انوارمنٹ کے اندر سپرم اور ایک کو ریلیز کیا جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو ان کی لائف سیکل میں لاروہ بنتا ہے پہلے اس لاروہ کو ہم کہتے ہیں ٹروکوفور لاروہ یہ ٹروکوفور لاروہ یہ آپ کو آپ کہہ لیں پیر شیپ شکل کا ہوتا ہے اس کے اوپر سیلیا بھی لگے ہوتے ہیں جس سے یہ مومنٹ بھی کرتا ہے تو اس لاروے پہلے لاروہ بنتا ہے اور لاروے سے پھر اڈلٹ بوڈی بنتی ہے تو یہ تو ہو گیا ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم پھر جو ارثوم یہ نیچرل پلو کے طور پر کام کرتا ہے یعنی ارثوم زمین کی فرٹیلٹی میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ یہ زمین کے اندر بورنگ ایکٹیوٹی بورنگ ایکٹیوٹی سے مراد ہے یہ آرگینک میٹر کھاتا زمین کے اندر ایک آپ کہہ لیں بل بناتا ہے سراخ بناتا ہے انہی سراخوں کی وجہ سے زمین کی ایریشن میں اضافہ ہوتا ہے زمین کی وارٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھتی ہے پھر زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے جو آرگینک میٹر ہے زمین کا وہ ٹاپ سوائل سے نیچے یعنی آرگینک میٹر کو اوپر نیچے یہ لے کے آتا ہے تو آپ کہہ لیں کہ یہ جو ارثوم ہے یہ زمین کی زرخیزی میں بڑا اضافہ کرتا ہے اور اس کے جو فیکل پیلٹس ہوتے ہیں یعنی جو ویسٹ میٹریل ہوتا ہے وہ زمین کے لیے ایک قسم کی نیچرل خاد ہے تو اس کو ہم نیچرل پلو بھی کہتے ہیں پلو کا مطلب ہے حل حل کا مقصد کیا ہوتا ہے زمین کی جو لیرز ہیں ان کو اوپر نیچے کرنا تاکہ ایریشن وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی بڑھے تو یہ جو ارث ہونا یہ نیچرل پلو کے طور پر کام کرتا ہے اس کو ہم کسان دوست کیڑا بھی کہتے ہیں نیکسٹ فائلم اینیلیڈا کو ہم تین کلاسز میں تقسیم کرتے ہیں کلاس پولی کیٹے کلاس اولیگو کیٹے کلاس ہیروڈیڈی آئی اب کلاس پولی کیٹے کو دیکھتے ہیں پولی کا مطلب ہے ملٹیپل بہت ساری اور کیٹے کا مطلب ہے سیٹے یعنی بریسٹل جو پاؤں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ پاؤں ہوتے ہیں اس میں دسٹنگٹ ہیڈ اور آئیز ہوتی ہیں یعنی آپ کو علیدہ سے ہیڈ نظر آ جاتا ہے ہیڈ کے اوپر سنسری سٹرکچر ہوتے ہیں جس کو ہم پیلپس اور ٹینٹیکل کہتے ہیں پھر اس میں سیکسز آر سپریٹ یعنی میل اور فیمل علیدہ علیدہ جاندار ہوتے ہیں اس کے اندر پیراپوڈیا ہوتے ہیں یعنی جس طرح ہم نے بات کی پیراپوڈیا کہتے ہیں ہر سیگمنٹ کے اندر پیر آف لیگز ہوتے ہیں یعنی بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں چلنے کے لیے اور یہ زیادہ تر ایکویٹنگ پانی میں رہتے ہیں اور ان کی لائف سیکل میں ٹروکوفور لاروہ بنتا ہے یعنی میل اور فیمل سیکسز ہم جیسا کہ ڈسکس کر چکے ہیں سپریٹ ہوتے ہیں پہلے ٹروکوفور لاروہ بنتا ہے ان کی مثالوں میں نیریس اور کیٹوپ ٹیرس آ جاتے ہیں کلاس اولیگو کیٹے کی بات کریں تو اولیگو کا مطلب ہے فیو کیٹے یعنی ٹانگیں یعنی ان میں تھوڑی ہوتی ہیں اس کی نصفر ٹانگیں اس میں سیگمنٹیشن ہوتی ہے یہ سیگمنٹیشن ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے اور انٹرنل بھی ہوتی ہے جیسا کہ ارث فرم آپ دیکھ چکے ہیں پھر ان میں چلنے کے لیے سیٹے ہوتے ہیں ارث فرم کے اندر جیسا کہ انہیں دیکھ لیا نو پرومیننٹ ہیڈ یعنی ہیڈ ہوتا ہے لیکن واضح نہیں ہوتا جس طرح ارث فرم ہے یہ ہرمے فروڈائیڈ ہوتے ہیں یعنی میل اور فیمل ایک ہی سیکس کے اندر ہوتے ہیں اس میں لاروہ نہیں بنتا پھر یہ ٹرسٹیل بھی ہو سکتے ہیں ایکویٹک بھی ہو سکتے ہیں مثالوں کی بات کریں تو لمریکس ٹرسٹیائرس اور اسی طرح فریٹیما پوستھوما اور اس میں زیادہ تر ارث فرم ایسی کی کڈاگری میں آ جاتے ہیں پھر نیکس کلاس ہیروڈینہ کی بات کریں تو اس میں بھی سیگمنٹیشن ہوتی ہے البتہ اس کی سیگمنٹیشن کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سیگمنٹ کے اوپر مزید رنگز ہوتی ہیں یعنی ایک تو ہو گیا سیگمنٹ اس سیگمنٹ کے اوپر بھی رنگز ہوتی ہیں جن کو انیولائی کہتے ہیں اس میں لوکوموشن کے لیے سیٹیں وغیرہ نہیں ہوتے ہائیڈو سٹیٹک سکیلٹن کے ذریعے ہی یہ لوکوموڈ کرتے ہیں زیادہ تر ہرمیفروڈائیٹ ہوتے ہیں اس میں بھی ٹروکوفور لاروہ بنتا ہے اور یہ بھی ایکویٹک ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں بھی نوڈسنگٹ ہیڈ یعنی لیڈر سے ہیڈ نظر نہیں آتا البتہ اس میں کائٹینیس جاز ہوتے ہیں یعنی اپنے ہوسٹ کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے جبڑے سے ہوتے ہیں جس سے اپنے ہوسٹ کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے اور اس کے اندر انٹی کواغولینٹ سکریشن ہوتی ہے یعنی اس کے اندر دیکھیں نا جو لیچ آ جاتی ہے جس نے خون کو سک کرنا ہوتا ہے تو انٹی کواغولینٹ سکریشن کیا کرتی ہے خون کو اس کی جسم میں آ کے جمنے سے بچاتی ہے جمنے نہیں دیتی اس کی مثالوں کے اندر یعنی جو میڈیشنل لیچ ہوتی ہے جس کو ہم خون سک کرنے کے لیے کچھ میڈیکلی بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ ویسے غلط ہے تو یہ تھا آج کا ٹاپک امید آپ کو سمجھائی ہوگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ